ہلو ایوری بال دی ونہم بیالوجیکل وولٹ ہم ہم دیسکس بار لیکٹیٹ ڈی ہائیڈروجین از بسیکلی انزائمز جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے لیکٹیٹ کی فارمیشنز میں جس یک پائرویڈ کی جب ریڈکشن ہوتی ہے نیڈی ایچ سے اس کی طرح ہمارے پاس لیکٹیٹ کی فارمیشن ہوتی ہے نیڈی پلس بسیکلی یہ ریاکشن جو ہے یہ ایک ریورسیبل ریاکشن ہے لیکٹیٹ جو ہمارے پاس تیٹرامرک پروٹین ہیں جو کی 2-2 سب یونٹ سے ملکہ بنتی ہیں H&M H is for heart and M is for muscles سو جو نورمل ویلیو ہے لیکٹیٹ کی وہ 100-200 انٹرنیشنل یونٹ دیوائیڈ بائی L ایٹھے 5 دیفرنٹ آئیسو انزائیمز وہ کونسے آئیسو انزائیمز ہیں بسیقلی LD1, LD2, LD3, LD4 and LD5 LD4 and LD5 سو کیا کمپوزیشن ہے بسیقلی ہمارے پاس LD1 جو ہے اس کی کمپوزیشنز میں ہمارے پاس 4 ہائیڈروجن انوالو ہوتے ہیں LD2 میں 3 ہائیڈروجنز and 1 جو ہے M for muscles انوالو ہیں ان کی کمپوزیشنز میں LD3 میں 2H and 2M LD4 میں 1H and 3M and LD5 میں 4M انوالو ہیں یہ کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ آئیسو انزائیمز بسیقلی LD1 جو ہے اور LD2 یہ مایو کارڈیوم اور RBC میں پریزنٹ ہوتے ہیں LD3 جو ہے یہ کیڈنی and muscles میں LD4 بھی کیڈنی and muscles میں جبکہ LD5 جو ہے وہ skeletal muscles پلس لیور میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کا جو elevated level ہے بسیقلی ان آئیسو انزائیمز کا مایو کارڈیوم انفرکشن میں بسیقلی ان کا LD1 کا level جو ہے وہ elevate کر جاتا ہے while LD5 میں ہمارے پاس skeletal muscles اور liver disease میں LD5 کا جو level ہے وہ elevate کر جاتا ہے so LDH آئیسو انزائیمز LDH1 جو ہے بسیقلی وہ ہمارے پاس 14 to 26% پریزنٹ ہے LDH2 جو ہے وہ 29 to 39% LDH3 جو ہے وہ 20 to 26% LDH4 8 to 16% LDH5 جو ہے ہمارے پاس 6 to 16% ہماری باڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے LDH جو ہے یوزیلی سپریٹ بائی سیلیلوز ایسیٹیٹ ایلیکٹرو فوریسس 8 پی ایچ ایٹ یعنی ان کو ہم یہ جو ڈیفرنٹ یلڈی ایچ کے آئیسو انزائیمز ہیں بسیقلی ہم اس کو سیلیلوز ایسیٹیٹ ایلیکٹرو فوریسس کے ثورو سپریٹ کر سکتے ہیں پی ایچ 8.6 پہ اور ایکسرسائز میں جو LDH کا لیول ہے وہ یوزیلی ایلیویٹ کر جاتا ہے ایکسرسائز کرنے سے LDH جو ہے وہ 1000 ٹائمز مور ان آر بی سی ہوتا ہے دن ان پلازما یعنی بلڈ میں اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرٹو پلازما سو جو مائنر ہیمولیسز کا جو پروسس ہوتا ہے ہیمولیسز کا وہ اس کے تھو ہمارے پاس فالس پوزیٹیو ٹیسٹ آتا ہے یعنی اس کا جو لیول ہے وہ رائز کر جاتا ہے LDH کا LDH جو ہے اس کا لیول انکریز کرتا ہے میوکارڈیل انفرکشن میں اور بلڈ ڈس آرڈرز میں لیول انکریز ہوتا ہے ٹوٹل الڈیل جو انکریز اس کا جو لیول ہے وہ کس کس میں ہمیں موسٹلی دکھائی دیتا ہے ہیمولائٹک انیمیا میں ہیپیٹو سلولر ڈیمیج میں موسکلر ڈسٹروفی کرسنومس لیکیمیا کنڈیشن that causes نیکرosis of body cells یہ جو 5 کیسیز ہیں اس میں ہمارے پاس LDL کا جو لیول ہے باسیکلی وہ ہمیں انکریز ملتا ہے یا شو ہوتا ہے رائت سو دیسیز آل آل او دیتی شکریہ